کشمیر کے بہاڑوں پر تھمی برفباری، ٹھنڈ کا پرکوب برقرار جانے موسم کا تازہ حال کشمیر میں دو دن کی برفباری اور بارش کے بعد بدوار کو موسم میں حلقہ صدھار آیا ہے لیکن شیر نگر سمیت اور دکانشلہ علاقوں سے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے برفباری کے کارنم باندی پورا گریج اور مغل روڈ ابھی بھی یاتیات کے لیے بند ہیں موسم ویباگ نے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران جمہو کشمیر کے موسم میں شوش رہنے کی سمبھاونا جاتا ہے جمہو کشمیر ویدر نیوز کشمیر کے اوپری علاقوں میں دو دن برفباری اور برشے کے بعد بدوار کو موسم میں حلقہ صدھار آیا البتہ شیر نگر سمیت ادھکانش علاقوں میں آسمان گھنے بادلوں سے ڈھکا رہا وہیں ہماپت کے چلتے باندی پورا گریج ستھا مغل روڈ یاتیات کے لیے بھی بند ہیں اس بیچ تاپمان میں تھوڑا صدار دیکھنے کو ملا البتہ کشمیر میں ٹھنڈ کا پرکوب جاری ہے جمہو میں دن بر چھائی رہی تھو جمہو میں دن بر دھوپ چھائی رہی موسم ویباگ نے اگلے چوبیس گھنٹے کے دوران جمہو کشمیر میں موسم شوشک بنا رہنے کی سمبھاونا جتائی ہے پشچمی وچھوپ کی برباف کے چلتے ساموار کو کشمیر میں اوپری چھتر افرورت سون مرگ سادنا ٹاپ رائزان ٹاپ گریج تلیل مغل روڈ اور برفواری شروع ہوئی ہے جو منگلوار کو بھی رک رک کر جاری رہی اس بیچ ان علاقوں میں تین سے چھائنچ رازہ برف جمع ہو گئی ہے اس دن ہلکی برفواری کی سمبھاونا برفواری کے چلتے گلمرگ کے افرورت میں گنڈولا کے سیکنڈ فیس کو احتیاطن بند کر دیا گیا ہے پری اٹکوں نے برفواری کا خوب آنند اٹھایا سند رہے کی موسم ویباق 15 و 16 نومبر کو بھی پشچمی وچھوپ کی برباف کے چلتے کشمیر کے اوپری علاقوں میں پھر سے ہلکی برفواری کی سمبھاونا جتائی ہے ویباق کے انوصار 16 نومبر کے بعد 23 نومبر تک کشمیر کے موسم میں کوئی وشش پریورتن نہیں آئے گا البتہ اس بیچ تاپمان میں گراوٹ آنے تاپمان کا پر کو بڑھنے کی سمبھاونا ہے